اسلام علیکم ناظرین میرا نام زشان رزا ہے اور آپ زشان رزا اوفیشل دیکھ رہے ہیں ناظرین بجلی کے زائد بلوں کے حوالے سے جو ہے وفاقی کابینہ کا اجراس ہوا ہے بڑے اہم فیصلے سامنے آئے ہیں اور یہ خوشکبری جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں بڑی خوشکبریاں آپ کے ساتھ سامنے جو میں شیئر کرنے والا ہوں سب سے پہلے تو آپ کو بتاؤں گا کہ زائد جو بلز ہیں ان پر بات چیت ہوئی ہے ان کے اوپر جو ہے وہ اس حوالے سے دو مہینے کے جو بل ہیں جولائی اور اگست کے یہ دو ماہ کے جو بل ہیں ان میں عوام کو ریلیف دینے کی منظوری دے دی گئی ہے یہ بڑی خوشکبری ہے جو میں آپ کے ساتھ اس وقت شیئر کر رہا ہوں اس کے ساتھ دوسرا عوام کا جو ہے وہ ردے اول سامنے آیا تھا کہ جو وابڈا والوں کے جو فری یونٹس ہیں انہیں ختم کیا جائے اس حوالے سے بھی جو ہے وہ بات چیت ہوئی ہے ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ جو سیلز ٹیکس اور انٹرم ٹیکس کے حوالے سے بھی وفاقی قابینہ کے جو اجلاس ہوا ہے اس میں بات چیت ہوئی ہے اور اس حوالے سے کیا بات چیت ہوئی ہے کیا سخت جو ہے اس پہ ایکشن لیا گیا ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے اور ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ شام شہ وجہ سے جو ہے وہ دفاتر اور مارکٹس بادار جو ہیں بجلی جو ہے اس میں یعنی کہ جو اوقات ہیں بجلی کی جو مطلب استعمال کو کم کرنے کے لیے جو ہے وہ بھی نئے اوقات سامنے جو ہے وہ آنے والے ہیں تو اس سارے معاملے پر جو ہے وہ بات ہوگی تو سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو چینل کو لازمی سسکرائب کرنے کیونکہ ہم میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اہم جو خبریں ہیں وہ آپ تک پہنچاؤں اور اہم خبریں جو ہیں اس کے نوٹفیکیشنز آپ کو تب ہی محصول ہوں گے جب آپ چینل کو سسکرائب کریں گے تو بات سے شروع کرتے ہیں آغاز کرتے ہیں وفاقی کابینہ کا جو اجلاس ہے اس کے صدارت جو ہے وہ نگرہ وزر آزم جو انوارو حق کاکر ہے انہوں نے کی اور ان کے سیرے صدارت جو ہے وفاقی کابینہ کا جو ہے وہ اجلاس ہوا ہے اور عوام کو بڑا ریلیف مل گیا ہے دو مہینے یعنی جولائی اور اگست یہ دو ماہ ہیں اور دو مہینوں کے جو بلز کے حوالے سے جو ہے وہ اب قسطیں منائی جا رہی ہیں اور یہ اس میں جو گھریلو سارفین ہے ان کو بڑا ریلیف دیا گیا ہے کہ ان کو جو ہے وہ اس حوالے سے جو ان کی بلز کی ادائی کی ہے اس میں آسان قسطیں منائی جائیں گی تاکہ وہ سردیوں تک جو ہے وہ اپنی بلز کو ادا کر سکیں گے بھاری جو بل ہیں وہ سردیوں تک ادا کر سکتے ہیں بڑا ریلیف عوام کو جو ہے وہ دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو سیلز ٹیکس کی میں یہاں بات کروں گا کہ جو سیلز ٹیکس اور انکم ٹیکس کے حوالے سے بھی بات چیت ہوئی ہے سیلز ٹیکس کے حوالے سے جو بات چیت کی گئی ہے اس کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ جو مطلب عوام کا ایک ردے بل سامنے آ رہا تھا کہ یار جو بل تھوڑا ہوتا ہے ٹیکس زیادہ ہوتے ہیں تو ٹیکس کے حوالے سے بات چیت کی گئی ہے اس پر بھی وزارت خزانہ ان سے رائے مانگ لی گئی ہے کہ اس پر جو ہے وہ کیا کرنا ہے عوام کو ریلیف دینا ہے اور یہاں میں شکریہ دا کرتا ہوں نگرام وزرعظم جو انوار حق کاکر ہیں انہوں نے عوام کا یہ بہت بڑا مسئلہ تھا جس سے سنجیدہ لیا اور اس پر جو ہے وہ عوام کو ریلیف دینے کے لیے جو ہے وہ وفاقی کابینہ کا اجلاس جو ہے اس سے طلب کیا اور اس پر اب کام جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ عوام کا ایک اور مطالبہ تھا کہ وابڈا والوں کے جو ہے بجلی جو ہے وہ کیوں موقت ہے وابڈا والوں کے جو یونٹس ہیں وہ کیوں انہیں جو ہے وہ فری یونٹس کیوں دیے جا رہے ہیں وابڈا والوں کے فری یونٹس انہیں دینے کے وجہ سے بلز جو ہے وہ تھوڑا آتا ہے تو اس معاملے پر بھی بات ہوئی ہے بزارت تبانائی کے حوالے سے جو ہے وہ ریپورٹ جو ہے وہ طلب کی گئی ہے ان سے اور جو اس میں تبانائی کمیٹی جو ہے ان کو اس حوالے سے جو ریپورٹ ہے وہ بجوائی گئی ہے کہ اس پر اس معاملے پر جو ہے وہ وار کیا جائے اس مسئلے کا اس کو دیکھا جائے کہ کس طرح سے بابڈا کے جو ملازمی کے جو فری یونٹس ہیں اسے کیسے ختم کرنا ہے یہ بہت اہم فیصلے ہیں جو آج وفاقی کابینہ کے اجلاس میں کیے گئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آخر میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ جے ایس ٹی جو ہے اس میں بجلی کے جو بلز پر نو روپے فری یونٹ جے ایس ٹی آئید ہے اس پر بجلی کے بلز میں کمی کے لیے بزار اور دفاتر شام چھ بے تک بند کرنے کی جو ہے وہ تجاویز بھی دی گئی ہیں اس میں ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ جو پاور ڈویسن کی جانب سے بجلی کے بلز کی ادائیگی کے لیے جو کسٹوں کی کسٹو ہیں وہ کرنے کی تجویز دی گئی تھی جس پر جو ہے وہ بھاری بلز کی ادائیگی سردیوں کے مہینوں میں ادا کرنے کی جو ہے وہ تجویز دی گئی ہے گریلو سارفین کو بجلی بلز پر جو ہے وہ بینیفٹ دینے کی تجویز دی گئی اور اس پر منظوری جو ہے وہ دے دی گئی ہے وزیراعظم کی جانب سے نگرا وزیراعظم جو ہے انہوں نے اس پر جو ہے وہ منظوری دے دی ہے لیکن یہاں پر میں آپ کو آخر میں بتاتا چلوں کہ یہ اس حوالے سے جو حتمی فیصلہ ہوگا وہ آئی ایم ایف کے ساتھ باتچیت کے بعد ہوگا یعنی آئی ایم ایف کے حوالے سے جو ہے کیونکہ جولائی و اگست کے جو بجلی کے جو بلز ہیں ان کی کسٹوں کا جو فیصلہ حتمی فیصلہ ہے وہ آئی ایم ایف کی اجازت سے مشروط ہوگا یعنی آئی ایم ایف سے اجازت لی جائے گی اگر آئی ایم ایف کے سامنے یہ سارے مسائل رکھے جائیں گے اور آئی ایم ایف کی اجازت کے بعد جو ہے وہ اس پر عمل درامت کو یقینی بنایا جائے گا لیکن سب سے دیکھیں خوشخبری کیا ہے خوشخبری یہ ہے کہ اس معاملے پر بات چیت ہوئی اس معاملے پر بات ہوئی عوام کا بڑا مسئلہ تھا اس پر اب غور کیا جا رہا ہے جو آج سے شاید پہلے کبھی بھی اس پر غور نہیں کیا گیا تھا اس مسئلے پر کوئی بات نہیں کی گئی تھی کہ جو بجلی کے جو فری یونٹس ہیں بارٹا ملازمین کے انہیں ختم کیا جائے سیز ٹیکس انکم ٹیکس وہ ختم کیا جائے اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ ابھی جو اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آج جب میں فیسکو آفس پہنچا تو بہت سارے لوگ تھے جو پچھلے مہینے کے بل کو رو رہے تھے لے کر وہ کہہ رہے تھے ہم نے تو پچھلے مہینے کا بل چوڑے کو ادا نہیں کیا اس مہینے کا کیا ہم خواہ کریں گے اس مہینے بھی جو ہے وہ ہمارے پاس اتنے وسائلیں نہیں ہیں قوت خرید نہیں ہیں کہ ہم مہنگی بجلی افورڈ کر سکیں اسے اپنا خرید سکیں یعنی اس کو بل کی صورت میں پے کر سکیں یعنی اتنے ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں آمدن کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو آمدن کے اگر ہم بات کریں تو جس شخص کی آمدن صرف پندرہ ہزار روپے ہے بیس ہزار روپے ہے تو اس کے پاس تو اتنی آمدن ہی نہیں ہے کہ وہ کس طرح سے جو ہے یا تو ایک صورت ہے یا وہ بجلی کا جو سارا مہینہ وہ مہنت کرتا ہے مشکت کرتا ہے مزدوری کرتا ہے وہ سارے مہینے کے جو اس کی تنخواہ ہے اس کی عجرت ہے وہ اپنی جمع پوجی کھٹا کرنے کے بعد اگر وہ اپنی جمع کرتا ہے تو اس کی بنتی ہے پندرہ ہزار یا بیس ہزار تو بیس ہزار کی صورت میں اگر اس کا بیس ہزار بل آجاتا ہے پندرہ ہزار اس کا بل آجاتا ہے تو پھر وہ وہاں بل جو ہے وہ پے کر دے گا لیکن حصال یہ ہے کہ وہ سارا مہینہ کھائے گا کیا تو بڑے ایشوز ہیں عوام کے بڑے مسائل ہیں اور ہاں یہاں ایک دوسری بات جو کرنی ہے وہ بڑی آئیم ہے کہ یہاں پہ کچھ مطلب عوام کو دیکھیں اس میں کوئی دوسری رائے نہیں عوام بھی پریشان ہے لیکن کچھ ہمیں تھوڑا سا اپنے جو ہم نے سٹینڈر ہے لیڈنگ سٹائل ہے اس سے بھی تھوڑا تبدیل کرنا ہے وہ کیسے تبدیل کرنا ہے ہم نے کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں مطلب ہمارے ہاں یہ ہے کہ پہلے ہم جب چھوٹے ہوتے تھے تو مجھے یاد ہے ہمارے گھر میں ایک پنکھا ہوتا تھا پنکھا ہم استعمال کرتے تھے ہم کہتے ہیں نا جب میڈل مین جو ہے وہ کیا کرے جو مطلب جو میڈیوکر ہے وہ کیا کرے تو ہم بھائی میڈیوکر ہوتے تھے ہم لوگ کیا کرتے تھے کہ ہم اسی طرح ایک پنکھا ہوتا تھا دو پنکھے ہوتے چلتے تھے اب ہر کمرے میں الگ الگ کولر ہے ٹھیک ہے جو اسی افورڈ نہیں کر سکتے وہ کولر ہے موٹریں چلتی ہیں پانی والی جو بھوٹر ہے وہ استعمال ہوتی ہے فریج ہر گھر میں ہے پہلے یاد ہے آپ کو کسی کسی گھر میں فریج ہوتا تھا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ فریج گھر سے رکھنا چھوڑ دیں یا ہاں اپنی اسائشوں کو تھوڑا کم کریں تھوڑا کم کریں مجھے یا آج بھی یاد ہے جب ہم چھوٹے سے تھے اس وقت حالانکہ اتنی مہنگائی نہیں تھی مہنگائی کا اس وقت نہیں لیکن اس وقت بھی ہم کہتے تھے اس وقت بھی مہنگائی فیل ہوتی تھی بجے ایک روٹیم بنا لیں آٹھ سو نو بجے کھانا کھایا اس کے بعد لائٹس آف کر دیں لائٹس سارے گھر کی آف کر دیں ہم لوگ کیا کرتے ہیں ہم نہیں آف کرتے لائٹ چل رہی ہے چل رہی ہے موبائل فون چارجنگ پہ لگا ہے لگا رہے گا ساری رات لگا رہے گا لائپ ٹاپس لگیں لگیں کمپیوٹر آن ہے تو آن ہے کیا ہوگا کہ مطلب اگر موٹر کی استعمال کی اگر ہم بات کریں یعنی کہ جو پانی والی موٹرز ہیں وہ ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے ایک دفعہ نحا لیا ہے ہاتھ دھو لیا ہے ہینڈ واش کر لیا ہے پھر ہم کیا کرتے ہیں سارا دن مطلب اپنی جو کام کاج ہیں ان کو تھوڑا لیمیٹڈ کریں پانی کے استعمال کو تھوڑا لیمیٹڈ کریں یہ سوچیں کہ ہم نے بجلی بچانی ہے ہم نے اپنے لیے بجلی بچانی ہے ہم نے کسی کے لیے بجلی نہیں بچانی ہے ہم نے اپنے ذات کے لیے اپنے لیے یہ سب کچھ کرنا ہے آپ نے اپنے بل کو کم لے کر آنا ہے اپنے یونٹس کو کم کرنا ہے اب وہ یونٹس کو کیسے کم کریں گے آپ پانی کا سٹور کرنے پانی کو پہلے ہم لوگ کسی طرح کرتے تھے بچپن میں ہم لوگ کیا کرتے تھے کہ واشروہ میں والٹی ہوتی تھی ٹب بھرے ہوئے ہوتے تھے ہم نے بھرے ہوئے استعمال جتنا آپ کے پاس پانی سٹور ہوگا آپ کی ٹینکی اپنے ٹینکی کو فل کرنے تو اس طرح آپ کا جو کم سے کم جو ہے وہ الیکٹرک سٹی آپ استعمال کریں گے اس سے آپ کو ریلیف ملے گا ایک طرف تو اب اس پر بات آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے یہ اس طرف ہم بات کریں بجلی کی قیمتوں پہ کیوں نہیں ہم بات کرتے دیکھیں بجلی کی قیمت کے حوالے سے بھی ہم بات کرتے ہیں اس پر بھی ابھی جو وفا کی کابینہ کا اجراس بھلایا گیا ہے وہاں پر یہی چیزیں جو ہے وہ زیرے غور لائے گئے ہیں کہ عوام کے پاس متوسط تبقیس تعلق کرنے والے افراد کی بڑی تعداد موجود ہے جو افورڈ نہیں کر سکتی ہے جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں جو لوگ ایسی نہیں استعمال کرتے ہیں تب بھی ان کے دو سو بیس دو سو چالیس دو سو پچاس دو سو ساٹھ جو یونٹس جو ہیں وہ استعمال کرنے پر ان کو اتنا زیادہ بھی لائے ہیں تو اب یہاں پہ اہم سوال یہ ہے کہ ہاں ریلیف عوام کو کیسے ملنا چاہیے اس طرح ہونا چاہیے کہ اگر ایک مندے نے ایک سو دس یونٹ اسعمال کیے تو اسے ایک سو دس یونٹ کا ہی بلانا چاہیے نہ کہ اسے کہلے اسے دس یونٹ زیادہ استعمال کرنے تو پھر اسے دو سو یونٹ کا بلانے یہ چیز وہ ہیں یہ اشیوز وہ ہیں جس کو وار طلب ہیں اور اس پر وہ عمل درامت کرنا ہے تاکہ عوام کو ریلیف مل سکے غیر لیکن آپ نے بھی ساتھ دینا ہے عوام بھی جب تک ساتھ نہیں دے گی تب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا آپ نے کیسے استعمال کرنی ہے بجلی یہ آپ نے بھی فیصلہ کرنا ہے کہ بجلی کا کیسے استعمال کرنا ہے کم سے کم بجلی کا استعمال کریں غیر ضروری جو لائٹس ہیں مطلب لائٹس نہ استعمال کریں مطلب اگر نہیں آپ استعمال کر سکتے ایسا ہوتا ہے کہ باہر کے گھر کے باہر بھی لائٹس جار رہی ہے اندر بھی جار رہی ہے یہ سارے لائٹس اوپن ہیں مطلب خود بھی آپ کوشش کریں کم سے کم بجلی کو استعمال کریں غیر ضروری مطلب بجلی کو استعمال نہ کریں دوسرا یہ ہے کہ اب یہ جو تین چار ایشیوز تھے مین ایشیوز تھے جس پہ عوام جو ہے وہ اپنے عوام کرتے ہیں وقت سامنے آرہا تھا اعتجاج بھی عوام کر رہی ہے ابھی بھی اعتجاج کے اعتجاج جو مظہر ہیں وہ مطلب جنگہ پہ جا رہی ہیں ایک میں آپ کو ریکویسٹ کروں گا یہاں پر میری آپ سے ریکویسٹ ہے میں صحافی ہوں اور میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے قانون کو ہاتھ مت میں مطلب اعتجاج کرنے پورا من اعتجاج کریں لیکن کوئی ایسا اعتجاج نہ کریں جس سے کسی کا نقصان ہو دیکھیں یہ ہمارا ملک ہے ہمارا ملک ہے اپنا پاکستان ہم نے اپنے ملک کا نقصان نہیں کرنا ہم نے اپنے اداروں کا نقصان نہیں کرنا ہم نے وہ جو وارڈا والے ہیں اس میں ان کا کوئی قصور نہیں ہے میرے بات سنیں وارڈا والے جو مزدور طبقہ جو ملازمین ہیں جو آپ لوگوں کو بلد دینے آتے ہیں جو آپ کی بچاری سارا دن ٹرانسپارمرز پر چڑے ہوتے ہیں لائنیں ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں بجلی خراب ہو جاتی ہے رات کے ٹائم تو وہ آپ کی مدد کے لیے پہنچ جاتے ہیں ساری ساری رات آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں سخت گرمی میں سخت سردی کے اندر آپ لوگوں کی بجلی ٹھیک کر کے جاتے ہیں آپ دیکھیں وہ ہیں یا جو ملازمین دفتروں میں بیٹھے ہیں ان کا اس میں نہیں ہے کوئی قصور اس میں وہ بہت سے سنیں اپنا اعتجاج ریکارڈ کروانا ہے پرامن طریقے سے اپنا اعتجاج ریکارڈ کروانا ہے قانون کو ہاتھ میں نہ لیں کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے دیکھیں یہ ہمارا ملک ہے ہم نے اپنے ملک کی حفاظت کرنی ہے ہم نے اپنے لوگوں کی حفاظت کرنی ہے ہم نے کوئی بھی آپ یہ سوٹ کوئی بھی ایسا غیر قانونی کام نہیں کرنا ہے تو اس حوالے سے وہ اپنی رائے کے ساتھ کرنا مت بولے گا یہ چھوٹی سی خوشخبر چھوٹی بڑی خوشخبری تھی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کیونکہ میں آج جب فیس کو آفس پہنچا ہاں شاید آپ کی توقعات یہ ہوں گی کہ شاید ہمیں سو سو یونٹ پچاس پچاس یونٹ جو ماف کرتے جائے گا لیکن ابھی اس پہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس سے بڑا ریلیف مل جائے سیلز ٹیکس آئنکم ٹیکس یہ چیزیں جو ہیں وہ ابھی کیونکہ اس دیلی جو ہے وہ کابینہ کے اجلاس پلائے جا رہا ہے دیلی اس پر بیاس ہو رہی ہے دیلی معاملات زیر بیاس لائے جا رہے ہیں ساری معاملات کو دیکھا جا رہا ہے پسکتا ہے کہ اس میں آپ کو اچھا مطلب ریلیف مل جائے اور کریل سارفین کو خاص طور پر ریلیف دینے کے لیے جو ہے وہ آج اس سارے معاملے پر غور کیا گیا ہے اب آئی ایم ایف کی ساتھ باتجیت ہوگی اس کے بعد اس پر منصوری دے دی گئی ہے وفا کی کابینہ کے اجلاس میں منصوری ہو گئی ہے اب آئی ایم ایف سے بات ہو رہی ہے اس کے بعد اس پر جو ہے وہ عمل درامت کو یقینی بنایا جائے گا اور آپ کو جو ہے وہ ریلیف ملے گا تو ویڈیو سے متعلق جب اپنی رائے کا احسار کرنا مت پھولئے گا چینل کو لازمی سسکرائب کریں بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید ایسی ویڈیوز ایسی معلوماتی جو جو آپ کے لیے جو اہم خبر ہے وہ ہم آپ تک جو ہے وہ اسی طرح سے پہنچاتے رہے ہیں فیل وقت کے لیے مجھے اجازت دیں بہت شکریہ پاکستان زندہ بار